توجہ فرمائیے اللہ جل شانو کے ہاں کوئی سابع عمل قبول ہونے کے لئے تین شرطیں ضروری ہیں جب تک وہ تین شرطیں اس عمل میں نہ پائی جائیں عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو چاہے کتنا ہی اس میں مال خرش کیا گیا ہو چاہے کتنی ہی مشقت اٹھائی گئی ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہو جاتا ہے ان میں سے سب سے پہلی شرط کہ جو عمل بھی کیا جائے وہ ایمان کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان کے ساتھ ہو یعنی کلمے والا یقین آدمی کے دل کے اندر اترا ہوا ہو دوسری شرط وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو جو عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پر ہوگا وہ قبول ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کیا ہاں مردود ہو جائے گا قابل قبول نہیں ہوگا اور تیسری چیز ہر عمل میں جو شرط ہے قبولیت کے لئے وہ اخلاص ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے صرف اللہ جلی شانہوں کو راضی کرنے کے جذبے سے کیا جائے تو ایمان کے ساتھ ہو سنت کے مطابق ہو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو یہ تین شرطیں جس عمل میں ہوں گی وہ عمل عمل بنے گا اور اللہ کیاں قبول ہوگا ورنہ صرف مشکت ہے بوجھ ہے تکلیف ہے خرش ہے اپنا وقت لگانا ہے لیکن اس کا کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت سنوائے اور ان تمام شرائط کے مطابق ہر عمل کو کرنے والا بنائے ہماری ہر خوشی اور غم بھی اسی کے تابعے ہیں موسیقا 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 موسیقا